لوگ محنت کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے بہت سے اکل والے ہیں اکل استعمال کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے وہ تو ملنے ہی نہیں لیکن جو نصیب آسمانوں پہ لکھا گیا ہے ہم اس کو جاننے کے مکلف ہی نہیں میری زندگی میں کتنی لیمٹ لکھی بھی ہے یہ آسمان پہ ڈن ہے لیکن میں جب تک کہ انیشیٹیوز نہیں لوں گا تب تک فیصلوں میں جب تک فیصلے نہیں کروں گا مجھے اپنا نصیب پتہ نہیں چلے گا اس لیے نصیب جاننے کے لیے فیصلے کرنا لازم بغیر فیصلوں کے نصیب جو ہے نا وہ بھی ایک نصیب ہے تو آپ فیصلہ کریں گے اپنے نصیب کا لیکن پتہ آپ کو کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا تھا اس لیے ہر انسان کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو اور ہو سکتا ہے نہیں ہو بغیر فیصلوں کے نہیں پتہ چلے گا it is your decisions that will solve what is written for you not before that and not and after that you'll know اور اگر وہ نصیب میں کمی آئی ہے تب دیکھا جائے گا کہ گناہ کتنے تھے ایسو پیز کتنے کامپرومیس کیے گئے دنیاوی سٹریٹیجیز میں کیا کمی تھی اور میرے میں کیا نقص ہے جب تک وہ دور نہیں کیا جائے گا اللہ مزید نصیب نہیں کھولے کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اللہ دولت اور رسک دے دیتا ہے کبھی کبھی کسی کو عباد کرنا ہو تو دولت اور رسک کھیچ لیتا ہے کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کا دولت کھیچ لیتا ہے اور کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کو دولت اس سے زیادہ دے دیتا ہے کبھی کم کر دیتا ہے یہ تو سبجیکٹیو ہے اس لیے ایک کریٹیریہ جاننے کا ہے کہ یہ نصیب من جانب اللہ ہے یا نہیں کیا اس نے آپ کو اللہ کے قریب کیا ہے یہ کریٹیریہ ہے اگر تو وہ دولت آپ کو اللہ کے قریب لائی تو نعمت ہے اگر دور لے گئی تو زحمت ہے اگر وہ دولت کا چھننا اور رزق کا چھننا آپ کو اللہ کے قریب لائی تو نعمت ہے اور اگر دور کر گیا تو reduz احمد ہے فیصلہ فیصلوں کے بعد کیا جائے